کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال کس کی اور گئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن تُو زندہ ہے مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے فادل پر ایلوی فادل پر ایلوی کیا فرمارے ہیں تُو زندہ ہے والا مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کملی والے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا میرے کملی والے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نبتے ہیں تکبیر ایسان 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 اس جل نصیر نصیر ساکھی نام اگر جاتو اللہ شریف جاد وضعے گوصل ورا صمیر کبلہ بابو جی مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی اب سارهم مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن تو زندہ ہے واللہ اور مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن اور پھر تیرے دشمن اے کملی والے تیرے دشمن مر گئے یہاں نقطہ ایک توجہ طلب ہے فرمایا واللہ یاسم کا من الناس اے کملی والے اللہ تعالیٰ تجھ کو بچا کر لوگوں کے شر سے رکھے گا یاسم کا تجھے بچا کر رکھے گا دشمنوں کے شر سے فساد سے دشمنی سے ہر طرح کی ریشہ دوانیوں سے کملی والے بچا کر رکھے گا میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ہوئی تو آپ نے یہ آیت پڑھی کسی نے کہا کہ آپ کے دشمن مخالف بہت ہو گئے تو فرمایا یہ آیت پڑھی واللہ یاسم کا من الناس تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ خطاب تو رسالت پناہ کو ہے حضور تو نبی ہیں یہ آپ کے لئے آیت تو نہیں آئی یہ آیت آپ کے لئے تو نہیں آئی ہے تو اللہ نے رسول کو فرمایا یاسم کا تجھے بچا کر رکھے گا بچائے گا آدھا کے شر سے میرے جدی امجد نے فرمایا دیکھئے یہ علوم مہرے غوث جلی اور مولا علی کی وراثت یہ ہوتی ہے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ کاف کا مخاطب مخاطب جو ہے نبی اکرم کی ذات جلیلہ ہے لیکن اے اتراز کرنے والے تجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے علی بھی اس کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے فرمایا کہ میرے علی بھی اسی یاسم کا منا ناس کے کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی میرے علی کے گھر کا ایک فرد ہوں ادنا فرد ہوں ادنا فرد ہوں میں ادنا فرد ہوں تو کیا میں اپنے دادا کی پناہ میں اس کاف کی اوٹ میں نہیں بیٹھا ہوا جب میرا دادا یاسم کا منا ناس کی کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے سرکار کے اس خطاب کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے پناہ میں بیٹھا ہوا ہے تو میں بھی اپنے دادا کے جوتوں میں بیٹھا ہوں ساتھی تو اب کیا پتہ چلا کہ کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن اب میں کیا کہوں گا مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے دشمن کئی بھونکتے مر گئے میرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال تو یاسموں کا منعناس کے خطاب کا خطاب سرور کائنات کو ہے لیکن مہرِ علی ارض کر رہے ہیں کہ سرکار اس کاف کا پیٹ بہت بڑا ہے یہ کشتی نوح ہے یہ کاف جو ہے یہ کشتی نوح ہے میرے علی کو بھی سوار کر لے اس میں پناہ دے دیں آپ جگ کو پناہ دینے والے ہیں تو میں آپ کے گھر سے منصوب ہوں مجھے پناہ نہیں تو جب میرے دادا کو پناہ ملی تو مجھے بھی پناہ مل گئی اس لیے میں کملی والے کی غلامی کے دوے پر کہتا ہوں مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے دشمن اور مر گئے میرے مر گئے میرے فتوہ دیا ہے مفتیے ابرے بہار نے مر گئے میرے دشمن مر گئے میرے مر گئے میرے دشمن تو مر گئے دشمن کملی والے کے اور کملی والے کے سچے غلاموں کے دشمن بھی مر جاتے ہیں